بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میڈیکل سائنس حیران ہے کہ وہ لعاب دہن تھوک تھا یا کوئی دوائی جو اتنی سری و لسر کہ فوری طور پہ آزا کو اس کی جگہ پہ جوڑ کی اس کو اور زیادہ طاقتور بنا دی کھا وہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تھی جس کا ڈیلا جنگ کے دوران باہر آ گیا تھا تیر لگنے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور وہ آنکھ اپنی جگہ پہ رکھی اور اس سے بھی زیادہ روشن ہو گی جو اس سے پہلے تھی وہ لعاب دہن ہی تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں میں جانے کے بعد وہ اثر دکھایا کہ آئندہ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نہیں دکھیں وہ لعاب دہن ہی تھا جس نے ان بچوں کو جس کا بازو جب وہ ابو جہل کو قتل کر کے آیا تو اتار دیا گیا تو اس کے بازو کو وہیں لعاب دہن لگا کے جب جڑا گیا تو وہ صحیح سلامت ہو گیا اور دوسرے بازو سے بھی زیادہ طاقتوار ہو گیا وہ لعاب دہن ہی تھا جب کڑوے پانی کے کوئے میں ڈالا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا تو آج یقیناً میڈیکل سائنس اس پہ تجربات کر رہی ہوگی اور کرتی رہے گی کہ آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ جہاں لگتا تھا اپنا فوری اثر دکھاتا تھا اور وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا یا اس کی ماہیت جو ہے وہ بدل جاتی تھا تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خارق العادت موجزے ہیں جن پہ آج سائنس حیران ہے وہ ایک سب سے بڑا موجزہ میراج شریف کا موجزہ ہے انسانی جسم کے ساتھ ایک بندہ اتھا جو فاصلے تھے وہ تیہ کر گیا جو روشنی کی مدد سے یعنی لائٹ ہیئر کی مدد سے جو ہیں وہ ماپے اور تیہ کیے جاتے ہیں تو ایک مادی جسم کے ساتھ ایک بشر جس کو نور اور بشر کے مسئلے میں ڈال دیا گیا مذہب کے معاملے میں وہ بشر کہاں پہنچ گیا اس نے ساری کائنات کی سائنس یقیناً سائنس اس پہ بھی ریسرچ کرے گی کہ آخر ایک بندہ زمین سے اٹھا اور پھر وقت وہیں رک گیا وہ کنڈا اپنی جگہ ہل رہا تھا بستر بھی گرم تھا وہ ساری چیزیں ویسی تھی کہ جب اس سفیر میں بندہ داخل ہوتا ہے تو وقت رک جاتا ہے اس پہ بھی آئندہ جو ہے وہ ریسرچ ہوں گی اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس پہ سوچے گی اس پہ سائنس والے بھی سوچیں گے میڈیکل سائنس والے بھی سوچیں گے کہ آخر وہ بندہ تھا کہ اس نے کیا کر دیا کہ لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں پیش کر دیں جو دنیا کو حیران کر دینے کے لئے کافی ہوں گی آج بھی کوئی بندہ وسیع و نظری کھلے دل کے ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو یقیناً وہ بندہ آپ پہ ایمان لے آئے گا تو یہ ان کے موجزے ہیں جو بھی میں نے صرف لواب دھان کے معاملے میں بات کی چار میں نے آپ کو مسال لے دی کہ یقیناً ساری عمر سائنس دان اس پہ ریسرچ کرتے رہیں گے ابھی کائنات ختم تو نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی کب ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے آپ کی جو خارق العادت آپ کے وہ جو کارنامے کرشمے سے اس پہ دنیا سوچتی رہے گی اور آپ کے گنگاتی رہے گی اور آپ پر درود اسلام پڑتی رہے گی یہ ہمارا مسلمانوں کا افرض ہے کہ ہم بھی علم حاصل کریں ہم بھی اپنی ٹکنالوجی بنائیں سائنس کے میدان میں آگے آئیں تاکہ یورپیوں پر یا دوسرے غیر مسلموں پر جو ہمارا انحصار ہے وہ کم ہو سکیں ابھی ہم مذہبی جگڑوں میں پڑے ہوئے چودہ سو سال بیٹھ گئے ہمارے یہ مسئلے حال نہیں ہوئے اور ہم نے سائنس کی جانب قدم نہیں بڑھایا ہمیں سائنس کی جانب بھی قدم بڑھانا ہوگا ہمیں اپنی ٹکنالوجی جو ہے اس کو فروغ دینا ہوگا تاکہ ہمیں یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ آپ سب کافر کی بنائی کوئی ٹکنالوجی استعمال کریں تینکیو سو مچ حمیدہ میرا میسیج آپ تک چلا گیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور جو میں نے باتیں کرنی تھی اپنا ایک اس میں حصہ ڈالا ہے تینکیو سو مچ ہمیں گے ہمیں گے